ڈیفنیٹلی جی عمران خان کو یہ راہ میں تو عمران خان اچھا لگتا ہے اس چیخ کے بولتے ہیں آپ نے جتنا پریشر ڈالنا تھا ڈال کے دیکھ لیا جتنا دبانا تھا دبا کے دیکھ لیا ابھی انشاءاللہ عمران خان کو عمران خان کو ہی کیوں سر بس وہ اچھا لگتا ہے سر بس وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ٹچ دینے اسلامی ٹچ والوں کو نہیں دینی ہم نے ووٹ اسی اللہ دینی ہے تو اسلام کو دینی دینا چاہیے آئی آئی پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی میں عمران خان کو بلکل عمران خان کو ہی دیتی تھی ہمیشہ سے اچھا سب کے سب چور ہیں نو بڈی سنسیر چو دکانٹری گلی گلی میں شور ہیں نواز شریف چور ہیں پی ٹی آئی کو کیوں دیکھنا بھائی اٹھا رہے لے آرمی آئی سی تپے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ محمد نواز شریف اگرمزد میں آ گیا تب تیلی پھر آ جائے گی پرانے پاکستان ہمیں مل جائے گا ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے اس کو دیں گے ووٹ ووٹ انشاءاللہ طریقہ لبائک پاکستان کو میں پی اے ملین کو نواز شریف صاحب کو سمجھ جی جی نواز شریف کاروبار کے لیے اسلام علیکم آپ کا نام محمد الطاف خان الطاف خان صاحب ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں میں انشاءاللہ اس سے پہلے بھی محمد نواز شریف کو ڈالتا رہوں آئندہ آنے والے وقت میں بھی ڈالوں گا انشاءاللہ اور یہ جو ملکی بوران ہے یہ پیدا کردہ ہے یہ جو پہلے بھی اس ملک میں جو انا اسے کئی لوگ آئے مطلب جنہوں نے محمد نواز شریف کو دو سال بھی پورے نہیں کرنے دئیے کبھی کیا ہوا کبھی کیا یہ میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے جرنال ہے کسی نے کچھ نہیں کیا میں اپنے دل کیا تھا گھرہیوں سے آج بھی جاولاک صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ میں نے ان کا دور دیکھا ہوا ہے غریب آدمی کے لئے کہ یہاں پہ کسی نے سوچا ہے وہ کہتے ہیں کہ آمر ہے آمر تھا وہ وہ اس نے غریب آدمی کے لئے بہت آسانیہ کی یہ ہٹلوں میں جو سروس لگائی ہے یہ بھی جاولاک صاحب نے لگائی ہے اور گیانہ سال میں نے دیکھا پوری یارہ سال کوئی سی چیز کا ریٹ نہیں بڑھا میں اس سے خراد تحسین پیش گھتا ہوں یقین مانو کہ وہ اس کے خاندان کو اللہ سلامت رکھے اللہ ان کی بچوں کو سلامت رکھے جنہوں کہ اس تیم غریب لوگ مر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات ملتا ہوں ملک کو انشاءاللہ 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 یہ امن واشیفی سنبھالے گا اس ملک کو انشاءاللہ ہماری یہ دعائیں ہیں انشاءاللہ اور اس ملک کی بدنامی کرائی ہے نئے لوگوں نے یہاں پہ آکے اس ملک کی بدنامی فوج کی بدنامی ملک کی بدنامی ہم بائے مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں اس ملک کی آنمی کی بدنامی کی ہے ملک کی بدنامی کی ہے سیاسی زمان کی بدنامی کی ہے اور انتازے گھتگو ہمارے لیڈران کا ایسے ہے کہ جیسے بدماشیو والا اسٹائل یہ نہیں ہونو چاہیئے سمجھے گئے انشاءاللہ بہترین کی امید رکھیں بھائیو سے گناہ ہے انشاءاللہ یہ ممنواشی بگرمز میں آ گیا تب تیلی پھر آ جائے گی پرانے پاکستان ہمیں مل جائے گا ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے سکتا جی یہ پرانے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب سے یہ پور امید ہیں دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے پوری کم سے دعا دعا کی اپیل کرتا ہوں کیا ہم اللہ کے لئے اس کے خاندان کے لئے دعا کریں اللہ اس کی بخشی کے مفرد کریں جزا کریں اسلام علیکم وعلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا راج عاطف آپ ووڈ ڈال رہے ہیں جی جی کس کو دیں گے ووڈ ووڈ انشاءاللہ طریقہ لبائک پاکستان کو اچھا ما شاءاللہ کیوں دیں گے انہوں کو دیکھیں طریقہ لبائک جب بھی نکلی ہے وہ اپنی مقصد کے لئے نہیں نکلی وہ دین کی خاطر نکلی ہے اور دین پر اس نے مکمل عمل اور پیرا دیا اچھا اچھا تو آپ ان سے پور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے اور معاملات پاکستان کے ٹھیک ہوں انشاءاللہ وہ آئیں گے نظام پاکستان کا چینج ہوگا نظام مصطفیٰ کا نافذ ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا سلاب جب آیا تھا سندھ میں طریقہ لبائک پاکستان نے کس طرح عوام کی خدمت کی ابھی کہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی اور اس گورنمنٹ سے تو بہتر ہے یہ کتنوں کو ووٹ ڈال دینا اس وقت سرکاری سطح پہ سرکاری سطح پہ سویڈن کی طرف سے یہ ایک سازش کے تحت قرآن مجید کو جلایا گیا ہمارے وقت کے اعظم میاں محمد شباز شریف ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کیا جواب دیا انہوں نے کس چیز کا جواب دیا یہ اتجاج تو وہ لوگ کرتے ہم جیسے بیاسرہ بے سارا لوگ اتجاج کرتے ہیں جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی ان کے پاس تو پوری پاور تھی لیکن انہوں نے کوئی اتجاج پھر یہ ایک آل دیتے ہیں جنمعہ والے دن اتجاج کریں یہ کس چیز کا اتجاج ہے حکومت کے پاس تو پاور ہے آپ کے پاس گھوری کس لیے ہے عبدالی کس لیے ہے شہین کس لیے ہے اگر یہ دیکھو جب جناح اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ کیا گیا ٹھیک ہے پورا پاکستان اس کی مضامت نہیں جی اس کو ہم جلو میں ڈال دیں گے قرآن مجید کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور جو لوگ تاریخ لبائق پاکستان پر تنقید کرتے ہیں میں صرف ان کو اتنا ہی جواب دوں گا ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب اگر عمران خان صاحب نے کس چیز کا کچھ لوگ یوتھیا لوگ کہتے ہیں جی چابی والا عاشق ہے میں ان سے کہتا ہوں چابی ہمیں ضرور ملتی ہے چابی ہمیں مدینے والے کی طرف سے ملتی ہے کسی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی اور اس لیے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے یوتھیا عمران خان اپنی دورے حکومت میں کہتا تھا کہ عام اگر فرانس کا صفیر واپس کر دے ٹھیک ہے تو ہمارے یعنی یورپی یونیس سے تعلقات ختم کر دینا ٹھیک ہے اب وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے جو ہے نا ایمبیسٹر کو واپس بھی دیا جائے اس کے ایمبیسٹر کو واپس بھی دیا جائے تو اب یہ یورپی یونیس سے تعلقات نہیں ختم ہوں گے میرا یہ پوری یوت سے سوال ہے یہ کسی کا کسی کا باپی جواب نہیں دے سکتا اور ہی بات شباز شریف اور نواز شریف یہ تو گنجے یہ نمو سے رسالت کے غدار ہیں غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھٹے چانے والا کون کون سی شخصیت ہے ہمارے ساتھ آ کر بات کریں نا اور پھر قوم کو یہ کہ کیا دکھانا چاہتے کیا یہ امران خان کہتے ہیں یہ امران خان کا پرومن ہی تجاج تھا طریقے لبائک پر آج بھی یہ سوشل میڈیا افشل میڈیا پر کتنی پابنی ہے یہ کیوں ہے وہ بھی تو ایک سیسی جماعت ہے پاکستان کی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہے ہمارا تو حق بنتا ہے لیکن کسی کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور غریب لوگ مر رہے پانیسو کی دیڑی دار بندہ وہ کیا کمائے گا بچوں کو کیا کھلائے گا یہ تو مہنگائی ختم کرنے کے لئے آئے تھے انہوں نے مزید اتنی امران خان کی تین سال گورنمنٹ میں نہیں ہوئی جتنی ان کی سال کی گورنمنٹ میں مہنگائی ہوئی اس کا جواب ہے کسی گنجے کے پاس یا کسی زرداری کے پاس چورہتر سال سے پاکستان کو لوٹ رہے اور کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے محافظ ہیں آپ قرآن مجید کے محافظ نہیں ہیں پاکستان کے محافظ کس طرح ہو سکتے کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان کے محافظ مجھے اس چیز کا جواب دے ٹھیک ہے شباز شریف جواب دے دے ٹھیک ہے کہ اس نے پیرہ دی ہے ختم نبوت پہ یا کوئی اس نے دین کا کوئی کام کیا ہے خدا کی قسم ہم حافظ سادہ سیندریز بھی کو ووٹ نہیں دیں گے اور میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں آئے کوئی یوتھیا آجائے کوئی مسلم لیگ نون کا آجائے یا پیپلز پارٹی کا آجائے وہ میرے ساتھ مسجد میں جائے قرآن اٹھا کے وہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بول دے کہ ہمارا قائد سچا ہے ہمارا لیڈر سچا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ شرط لگاتا ہوں بے شک میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے گردے بیچ کے یہ میں اس کو پیسے دے دوں گا وہ کوئی قسم اٹھانے کے لائک نہیں ہے کیوں یہ جھوٹے یہ اپنے مفاد کے لئے پاکستان میں آئے انہوں نے پاکستان کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا مرنا ہم لوگ انہیں ہے پاکستان میں دفعہ ہم نے انہیں ہے پرویز مشرف کا جنازہ کہاں سے آیا وہ ہی پرویز مشرف جو بڑ بڑ کرتا تھا کس پہ نموسے رسالت پہ وہ ہی پرویز مشرف جو آج لوگ جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑا محافظ تھا پاکستان کا کس چیز کا محافظ تھا کارگل میں کیا کیا ہے کیا آپ نے پھر امران خان نے یہ جو کرتا پر رداری کھول دی کیا کشمیر آزاد کروا کہ یہ کرتا پر رداری کھول دی میں خود کشمیری ہو آپ کس چیز کا کشمیر کا کس چیز کا مقدمہ آپ لڑ رہے پاکستان سے آپ نے کشمیر کے لئے کیا کیا ہے کشمیری کے لئے کیا کیا ہے کشمیر کا بچہ پڑا لکھا وہ آج پاکستان کے روڈوں پہ ہے اور انڈیا میں آپ چلے جائیں کشمیری کوئی اتنی سولت ہے جتنی اس پورے پاکستان میں نہیں ہے یقین کریں آج بھی ہم پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا رہے آج بھی آپ نے کیا کیا ہے قوم کو بتائیں آپ ہی کوئی کارکردی بتائیں میٹرو آپ نے اپنے پیسو سے بنائی ہے یہ جو موٹر میں آپ نے اپنے پیسو سے بنائی ہے یا آپ نے باپ کے پیسو سے بنائی ہے ان سے کوئی سوال پوچھے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب اسٹیبلشمنٹ پالے ہوئے ہیں ہم تو سریعام کہتے ہیں ہمیں نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ چابی دیتی ہے نہ تو ہمیں کوئی اور یورپی یونین سے چابی ملتی ہے ہمیں جب بھی چابی ملتی ہے مدینہ سے ملتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی باہر آتے تو انشاءاللہ حق کی فتح ہمارے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ سیلن جی ہم کوشش کریں گے آپ کا پیغام وہاں تک پہنچے جہاں تک آپ پہنچانا چاہئے انشاءاللہ ہمارا پیغام پہنچنا چاہئے یورپی یونین سے پہنچنا چاہئے انشاءاللہ سویڈن کے ہم چارٹ ٹوکرے کریں گے اور انشاءاللہ لبائک کی حکومت آئی ان کے سر کلم کر دیں گے اور انشاءاللہ آر لینڈ کا کو وہ کتہ وہ کتہ جس نے نبی پاسل سلم کے بارے میں گستاخی کی ہے انشاءاللہ پتر لبائک دیا حکومت آن دے پہلا سر تیرا لے رہا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا رومان نمود سر آپ ووٹ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں میں پی ایم ایل این کو کیوں نواز شریف کنسٹرکٹیو کام بہت زیادہ کرتے ہیں ملک کے آپ جتنی ڈیویلیمنٹس دیکھ لیں جتنے ہسپیٹل سکالجیس دیکھ لیں سی پیک دیکھ لیں سب انہوں نے بنایا تو اس ویسے ہم نواز شریف کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یعنی آپ ووٹ نواز شریف کو شیئر کو دیں گے ان کا ووٹ شیئر کہا جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا خیام آمیر آمیر بھئی آپ کس کو ووٹ دیں گے یہ خیام نام ہے میرا خیام بھئی آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں امنان خان زندہ بار وہ کیوں امنان خان کلاپ بندہ نہیں ہے اور سارے چور ہیں لٹے رہے ہیں امنان خان دلیر بند ہے اور عوام کا ساتھ دینے والا بند ہے ووٹ آپ ان کو ہی دیں گے انشاءاللہ آپ کا ووٹ بن گیا ہوگا ہے ہاں بن گیا انشاءاللہ بھی دوزار میں بن جائے گا بھی ایک مینے بعد بل جائے گا یعنی کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لئے بلکل ریڈی جی جی ان کا ووٹ تحریک انصاف کے لئے ہے اسلام علیکم سر علیکم سلام جی سر آپ کا نام آمیر بھٹ آمیر بھٹ سب کھاں سے ہیں یہ پنڈی بھی رہے تو میں آچھا آمیر بھٹ سب یہ الیکشن آرہے ہیں ہمارے ملکی جو الیکشن کی بلکل تیاری ہے تو آپ ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں یار اسے دل کرتا کسی کو ووٹ نہ ڈالیں لیکن وجہ اس کی کیا ہے وجہ آپ دیکھیں مہنگائی جو بھی حکومت آتی ہے مہنگائی کے علاوہ اور کوئی کرتی کیا مجھے بتا دیں جو بھی آتی ہے زرداری آیا ہے نواز شریف آیا ہے عمران خان آیا ہے ٹھیک ہے کسی نے بھی نہ مہنگائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا آپ مجھے خود بتا دیں مہنگائی کے علاوہ کوئی کام کرتی ہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں کسی پہ تو اعتماد کرنا پڑے گا تو آپ ان میں سے بہتر کیوں کو سمجھتے ہیں کاروباری کے اہل لحاظ سے دیکھ لیں تو نواز شریف بہتر ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کاروباری بندہ ہے کاروبار جب ان کی حکومت آتی ہے کاروبار بہت اچھا ہو جاتا ہے جی جی ملکہ آپ ان میں سے ابھی بہتر نواز شریف صاحب کو سمجھتے جی جی نواز شریف کاروبار کے لیے اگر وہ خود آ جائیں یا پھر کوئی بھی ہو وہ خود بھی آ جائیں اس میں ٹیم بھی اچھی ہے ان کی ٹیم بھی اچھی ہے جی بڑ صاحب شیئر ہو جائے رہے ہیں انشاءاللہ سیر تینکیو اسلام علیکم علیکم اسلام سیر کیا نام ہے آپ کا میں نام شایان آکیل ہے جی شایان بھئی کہاں ووٹ اس بار کاسٹ کون سا لیڈر ہے آپ میرا لیڈر میں نے اپنی زنگی کا پہلا ووٹ ہی خان صاحب کو دیا تھا اور خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے لیڈر ہی نہیں ہمارے وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں ہمارے ٹیچر ہیں کیونکہ جب وہ سپیچ کرتی ہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کو بتھاکہ سپیشل ان کی سپیچ سناتا ہوں کیونکہ ان کی سپیچ یہ باقی کی طرح نہیں ہے کہ ہم روڈ بنا دیں گے آلو پیاس ٹوماتر لے دیں گے قومیں جو ہیں وہ آلو پیاس ٹوماتر سے نہیں قومیں شہور سے آگے جاتی ہیں قومیں انصاف سے آگے جاتی ہیں جو خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنا چاہیے اور کچھ اوپر بیٹھے کرپ لوگ ہیں جو خان صاحب کو آنے نہیں دے رہے تو یہ وجہ ہے کہ بس خان صاحب کا ایک ویجن ہے وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ جو اوپر ان کے جیسے اب میں جو ہمارے اس وقت مکمران بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کتنی یہ زیادتی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی گرفتاریوں ہوئی تھیں ایسے ہوا تھا گرفتاریوں تھے جو ہوا تھا لیکن گھر کی جو چار دواریاں اس کا وہ تقدس پامال نہیں ہوا تھا لوگوں کی ماں و بین کو نہیں مارا گیا تھا نئے گسیٹا گیا تھا لوگوں کو ایک پرسنلی ٹیک اس وقت نہیں ہوا تھا لیکن ابھی جو میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ٹی وی پر اگر خان صاحب کی سپورٹ سے ہم ہٹ کے بھی بات کرے تو یہ سرہ سر غلط ہے باقی کوئی نون لیک کا سپورٹر جس کو ہم اپنی زبان میں پٹواری کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو ایک آت بار اس کے گھار کی ماں و بینوں کو ان کے گھار کے شیشے توڑ کے گھار میں توڑ پھوڑ کر کے ان کے ماں و بینوں کو سیڑ کے جیل میں لے کے جائے جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو باقی ہم انشاءاللہ زنگی رہی جب تک ہم زندے ہیں ووٹ خان صاحب کہے خان صاحب جب تک زنگی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زنگی دے ووٹ خان صاحب کہے خان صاحب نہیں ہیں تو ہم پولنگ سٹیشن بھی نہیں جائیں گے ووٹ ڈالنہ ہی نہیں جائیں گے نہیں ان کا ووٹ بھی بلے کے لیے بلے کے لیے ہے ہمیشہ اور آپ کے چینل کے تھرو ہی میں تھوڑا سا وہ کہنا چاہتا ہوں میرا اپنے چینل ہے یوٹیوب پہ جو میں نے سی سے سٹارٹ کیا ہے محمد شایان آکل کے نام سے ہے تو اگر وہ لوگوں سے میری گزارشہ کو سبسکرائب کرنے اور اس کو لائک بھی کر دیں ابھی میں نے صرف فیلال ایک ویڈیو چڑھائی ہے لیکن آپ کے لیے میں کونٹینٹس وغیرہ انٹریویوز اس طرح میں سبسکرائب کر دیں تو بہت شکریہ آپ کا تینکیو اسلام علیکم غالب اسلام سارا آپ کا نام شزاد عباسی شزاد عباسی صاحب آپ ووٹ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں آپ کے قائد آپ کے لیڈر کون سے دیکھیں ایک تلخ حقیقت ہے کہ میں اور آپ کسی کو بھی ووٹ دیں پاکستان کی ایک پوری سبتر سال کی تاریخ ہے اس ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ عوام کی رائے جو ہے وہ دبا دی جاتی ہے ہم جس کو منتخب کرتے ہیں ان کو حکمت نہیں کرنے دیا جاتا ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کیا جاتی ہے جس کو اسے پورے ملک میں معاشی سیاسی مسائل جنم لیتے ہیں برحال جس عوام کی رائے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایک مسیحہ سمجھتے ہیں اور اس کا اترام ہونا چاہیے اور ہر صورت ہونا چاہیے اور عوام کی رائے کا اترام ہونا چاہیے دی جی آپ کی رائے کس لیڈر کی طرف دیکھیں میری رائے تو آج یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے فیلال پاکستان کی بہترے کے لیے سیاسی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے عمران واحد آپشن ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن اگر گھو رہا ہے کسی جو اہل طاقتور ہلکے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ آپشن جو ہے وہ کارمت ثابت نہیں ہوگا پاکستان میں مزید پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی ایٹی اینڈ آف دی ڈی ڈی ہمیں معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سے معاملات میں سمجھتا کرنا پڑ سکتا ہے اور عوام کی رائے کو دبانا نہیں چاہیے اور گیر مذہبی بھی ہے اور گیر اخلاقی بھی ہے اور گیر آئینی بھی ہے آئین کا بلکل برپور اعترام ہونا چاہیے اس پر عمل ہونا چاہیے اور تمام جو اداریں وہ ان کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے جب وہ اپنی حدود سے کراس کریں گے تو اس وقت مسائل جنم لیں گے کیونکہ یہ کسی صدی ہے آپ لوگوں کو دبانا نہیں سکتے طاقت کے زور پر لوگوں کو دبانا نہیں سکتے ان کی رائے کو دبانا نہیں سکتے جو لوگ اس وقت جن کے پاس طاقت ہے ان کی نسلیں وہ شرمندہ ہوں گی کہ وہ کتنے ظالم تھے کہ عوام کی رائے کو دباتے تھے تینکیو جی نشر کرنے جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام آپ حمزہ نام ہے میرا حمزہ بھئی کہاں سے میں پنڈی سے ہی ہوں تو آپ اپنا ووٹ کہاں کاش کر رہے ہیں آپ اپنے لیڈر قائد کا نام بتائیں میں پی ٹی آئیو اپنا ووٹ دوں گا اور عمران خان ان کا ووٹ بھی عمران خان کی طرف ہے عمران خان کو آپ کو ووٹ ڈالے بکرز 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 انشاءاللہ ان کا ووٹ بھی عمران خان کو اسلام علیکم علیکم اسلام سار کیا نام ہے آپ کا رزوان منظور آوان رزوان صاحب آپ ووٹ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں ووٹ فلال سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری چور ہے ہماری طرف سے تو پہلے تو عمران خان کے پیچھے تھے لیکن ابھی تو عمران خان والی سائیڈ بھی لگتا خالی ہے مطلب ابھی آپ ووٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ انتخاب کر رہے ہیں انتخاب کر رہے ہیں بسی کے لئے اسٹیبلش جو چاہتی ہے وہ ہی اسی کو لے کے آتی ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلش کسے لے کے آتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم فائنل دیسیشن لیں گے کہ کسے ڈالنا ہے وہ یعنی کہ اپنے اسٹیبلش میٹ کے ساتھ چلنا ہے آپ کے اپنی ذاتی رائے نہیں ہیں ذاتی رائے ہم لے کے کچھ کار بھی نہیں سکتے لیکن چلے رائے تو رائے ہوتی ہے بسی کے لئے جو عوام چاہتی ہے وہ ہو نہیں سکتا آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ جاتے ہیں کہ جو بھی آئے اپن لو انصاف قائم کریں ٹھیک ہے جی یہ بھی انتظار میں ہے کہ انتخاب کب اور کس کا کرنا ہے جناب اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے سر آپ کا محروف زمان کہاں سے ہیں آپ راورپینڈی کینٹ سے اچھا آپ ووٹ کہاں کاسٹ کر رہے ہیں کس لیڈر کو کر رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں جی وہ کیوں وہ اس لیے کہ عمران خان سچا بند ہے وہ بھی امان نہیں ہے جھوٹا نہیں ہے ان کے باہر بلڈنگیں نہیں ہیں ان کے باہر پلازے نہیں ہیں جو بھی ہے وہ پاکستان کے لئے کر رہے ہیں اگر وہ باہر کچھ کرتا تو باہر ہی رہتا ادھر پاکستان نہ آتا یہ وہ ہمارے لیے آیا ہے سب کچھ چھوڑ کے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں یعنی کہ ووٹ عمران خان کا انشاءاللہ نیزین کا ووٹ بھی عمران خان کا ہماری جان بھی آزر عمران خان کہتی ہے اسلام علیکم ملکم سلام کیا نام ہے آپ کا محمد اسنین اسنین صاحب کہاں سے ہیں آپ راول پنڈی کینٹ سے اچھا آپ ووٹ کاسٹ کس کو کر رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہی ہیں کیوں عمران خان کو کیوں اور بھی پارٹیز ہے ہماری پاکستان میں نہیں عمران خان چور نہیں ہے نا بھاگر تو نہیں ہے بہر جساں نواز شریف بھاگ ہے اس نے عمران خان تو نہیں بھاگا نا اس کے پاس پلازے ہیں نا بیلڈنگ ہیں جو ہے پاکستان میں اس کا سب کچھ تو وہ وام کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ آپ مطمئن ہیں آپ مطمئن ہیں بالکل وہ کہیں گے تو ان کے لیے جان بھی حاضر ہے ان کا ووٹ بھی پی ٹی آئی کو گیا جی ناظرین آج کا سروی آپ نے دیکھا کہ کون سی سیاسی پارٹی زیادہ پاپولر ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا اگلے پورام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ